یوپی میں جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے مقابلہ اور دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اب یادف لینڈ میں تیسری چورن کی لڑائی ہونی ہے جہاں پرچوار کے لیے صرف تین دن بچے ہیں یادف بہول اس علاقے میں جیت اور ہار لٹنوں کی دور کے لیے بہت اہم ہے اس لیے سب ہی دلوں نے دگج کی فوج میتان میں اتار دی ہے یکی چناؤ میں اب تیسری راونڈ کے ٹکر ہونے والی ہے اس چناؤ کا ہر چرن اہم ہے لیکن اس چرن میں جس نے بڑھت بنائی سبتہ کی چاہ بھی اسے کے پاس جرانے کے امید ہے یہی وجہ ہے سیاست کے بڑے بڑے دگج آج میدان میں اتر رہے ہیں پردہان منتری نیرین جو موتی سیتاپود میں جن سبھا کو سمبوتیت کریں گے تو وہیں مکمل جی دھو گیا دکھنات پندل کھنڈ میں ووٹ مانگیں گے اوڑ میں اخلی شیادہ پرچار کریں گے اگر کانگرس مہسر چپ پرینکا گاندھی کانپور میں ہوں گی پرینکا سیسا مہو اور آرین اگر میں گھر گھر پچار تو گوویند نگر میں مہیلہ شکتی سمبات میں شامل ہوں گی تککی بی ایس پی ادھرکش مائیوٹی بھی آج بڑی ریلی کرنے والی ہیں پیسی یہ جن سبھا لکنو میں رکھی گئی ہے لیکن اس کی ذریعے دور تک اپنے ووٹاروں کو گول بند کرنے کی تیاری ہے